بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل قرآنی وظائف میں خوش آمدید میری بہنوں اور بھائیوں آج میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل ہماری کچھ بہنوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کچھ ایسا عمل بتائیں جن کو کرنے سے ہم اپنے شہروں کے دل میں اپنے لیے بے پناہ مخبت پیدا کر سکیں ہماری کچھ بہنوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو شہر ہیں ان کے ساتھ رویہ وہ ٹھیک نہیں ہیں ہمارے جو شہر ہیں وہ چھوٹ چھوٹی باتوں پر ہم سے لرائے جگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہمارے گھر کا جو محول ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو میری بہنوں اور بھائیوں آج کا یہ عمل یہ ایک تسبیح پر مشتمل ہے رات کو سونے سے پہلے اگر ہماری بہنیں یہ ایک تسبیح پڑھ کر سو جاتی ہیں تو پھر دیکھئے شہر ان کی ہر ایک بات ماننے کو تیار ہو جائے گا شہر کو قابو کرنے اور اس کے ان کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کرنے کا یہ ایک لا جواب وظیفہ ہے میری بہنوں اور بھائیوں میہ اور بیوی ایک گھاڑی کے دو پئیے ہیں اگر ایک پئیہ بھی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے تو گھاڑی نہیں چل سکتی ہے اسی طرح اگر میہ بیوی جو ہے ان کے درمیان اگر محبت نہیں ہے ان کے درمیان چھوٹ چھوٹی بات پر لڑائی جگڑا رہتا ہے آپس میں محبت اور اعتبار نہیں ہے تو اس سے گھر کا جو محول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جو بچے ہیں ان کی زندگیوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے بچے جو ہیں وہ ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں اگر بڑے جو ہیں وہ لڑائی جگڑا کرتے ہوں گے ترہ ترہ کی چھوٹ چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ گسہ نکالتے ہوں گے تو بچے جو ہیں وہ بھی ایسے ہی کام کریں گے جو کہ اچھے نہ ہوں تو میری بیان اور بھائیوں آج کا جو عمل ہے وہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے شہر جو ہیں وہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر گھر کا محول جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں تو ان کو یہ کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے سور اخلاص جو کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس میں موجود ہے سور اخلاص کو انہوں نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے گیارہ مرتبہ درود پاک جو بھی انہیں آتا ہے وہ پڑھ لیں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اکتالیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک نام یا مانی او یعنی اے روک دینے والا آپ نے یا مانی او کو بیس مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور پھر آپ نے سو جانا ہے یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو آپ کی شہر ہیں ان کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اس کے علاوہ ایسی عورتیں جن کے شہر کا مزاج بہت سخت ہو اور بات بات پر ناجائز گسہ کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ شہر کو جب روٹی دینے لگے تو اس سے پہلے ایک سو گیارہ مرتبہ یا آفوون پڑھ لیں یہ عمل چالیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی شہر کا مزاج نرم ہو جائے گا اور بد کلامی چھوٹ دے گا اس کے علاوہ اگر شہر بہت بد مزاج اور بیوی سے آئے دن جگرہ کرتا رہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ یا لطیفو یا لطیفو ایک سو انتیس دفعہ پڑھ کر تیل پر دھم کرے اور شہر کے سر پر تین شب روزانہ اس تیل سے مالش کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے جو شہر ہے وہ لڑائی جگرہ کرنا چھوٹ دے گا اور اس کا جو مزاج ہے وہ نرم ہو جائے گا تو میرے بین اور بھائی یہ تھے چند وظائف اگر آپ ان کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی جو ہے اس میں سکون آ جائے گا اور میاں بی بی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی آپ اللہ پاک کا یہ جو نام ہے یا مانئو یا مانئو اس نام کو آپ اس کا وڈ اگر آپ چلتے پھٹتے کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے بس آپ نے آپ کی جو پریشانی ہے جو آپ کا شہر جس اگر ان کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے ان کے دل میں اگر آپ محبت ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تصور اپنے ذن میں رکھیں اور آپ کی زبان پر یا مانئو یا مانئو کا وڈ جو ہے وہ آپ اپنی زبان پر رکھیں انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے شہر کا جو مزاج ہے وہ نرم ہو جائے گا اور ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی خاص وضائب آپ خود بھی کریں اور اس عمل کو صدقہ جاری سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ